بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سلام علیکم اویس اپنی نابینہ ماں کی خدمت میں مصروف ہو گئے اویس قرنی جوانی کے ایام میں داخل ہوئے تو ادھر یمن سے دور مکہ میں آفتاب رسالت طلو ہوا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6491 میں حضرت خاجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا ذکر یوں موجود ہے عن عمر بن الخطاب قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان خیر التابعین رجل یقال لہو اویس ولہو والدت وکان بہی بیاز فمروہ فلیستغفر لکم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تابعین میں سب سے بہتر ایک آدمی ہے جسے اویس کہا جاتا ہے اس کی بس والدہ ہے اس کے جسم پر برس کے سفید نشان ہیں جب وہ تمہیں ملے تو اس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے ناظرین قرن یمن کے نوا میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جب اس کی تعمیر کے سلسلے میں کھدائی کی گئی تو زمین سے گائے کا ایک سینگ نکلا عربی میں سینگ کو کرن کہتے ہیں اس لیے گاؤں کا نام کرن مشہور ہو گیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی پیدائش اس گاؤں میں ہوئی اس لیے آپ کے نام کے ساتھ قرنی پکارا جاتا ہے بعض روایات کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر کافی زیادہ بال تھے اس لیے آپ کو کرنی کہا جاتا ہے اور کرن کے معنی بال بھی ہیں ناظرین حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک اس طرح تھا کہ آنکھوں کا رنگ سرخی مائل زرد اور رنگت گہری گندمی تھی چہرہ مبارک جھکائے رکھتے اور نظر سجدہ کے مقام کی طرف ہوتی اور اپنے بائیں ہاتھ پر اپنا دائیں ہاتھ رکھے ہوتے ناظرین مستدرک میں ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ وہ کھانا جو پیٹ کے اندر موجود ہوتا اور وہ لباس جو پہنے ہوئے ہوتے تھے کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنے پاس نہ رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے بھوکے پیٹ اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں وہ لباس جو میرے بدن پر ہے اور وہ غزہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ناظرین حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ شتربانی کیا کرتے تھے یعنی اونٹ چرائے کرتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا جس سے ملنے والی مزدوری سے اپنے اور اپنی والدہ ماجدہ کے خورد و نوش کا انتظام کرتے تھے اور قرن میں آپ جیسا مفلس اور بے نوا کوئی دوسرا نہ تھا جس گلی کوچے سے گزرتے لوگ آپ سے گھن کرتے اور آپ پر پتھر پھینکتے اور سر پر خاک اچھالتے تھے جو کچھ رات کو آپ کے ہاں باقی بچتا تو آپ سب خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے یا الہی اگر کوئی بھوکا پیاسا مر گیا تو مجھ سے معاخضہ نہ کرنا حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر مستور الحال تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ موتت جذبہ جو عویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب اطھر میں موجزن تھا تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشق جس عظیم مرتبے اور مقام پر فائز تھے اسے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی رش کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی فیض سے حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ منور و تابہ تھا یہ پروردگار عالم کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خصوصی فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پیار محبوب علیہ السلام کی محبت اور عشق کی دولت سے آپ کے دل کو مالا مال کر دیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ پر خصوصی نگاہ کرم تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی جو تڑپ اور لگن حضرت عویس قرنی کے دل میں موجود تھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بخوبی آگاہ تھے عشق مصطفیٰ نے آپ کے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مضبوط باطنی اور روحانی تعلق قائم کر دیا نظرین مستدرک میں حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تابعین میں میرا بہترین دوست او ویس کرنی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص میری امت میں ہوگا جس کو لوگ و ویس کرنی کہتے ہیں اس کی مغفرت کی دعا سے قبیلہ ربی اور قبیلہ مزر کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت بخش دی جائے گی نظرین کتاب تذکرہ الولیاء میں یہ بات موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات غروب آفتاب کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین کے ہمرا شہر سے باہر تشریف لے جاتے اور یمن کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے مجھے یمن کی طرف سے خوشبو آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا محشر کے دن ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ ستر ہزار فرشتے آپ کے ہمشکل ہوں گے تاکہ حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شناخت نہ ہو سکے صرف اس شخص کو ان کی شناخت ہوگی جس کو اللہ تعالی ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے گا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ آپ نے اپنی ساری زندگی خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے پردہ پوشی اختیار کر کے میز اللہ تعالی کے لیے عبادت و ریاضت میں صرف کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار دوالم نور مجسم سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اپنے بندوں میں ایسے برگزیدہ بندوں کو دوست رکھتا ہے دنیا داروں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں ان کے چہروں کے رنگ سیاہ پیٹ ساتھ لگے ہوئے کمریں پتلی ہوتی ہیں اور وہ ایسے لا پرواہ ہوتے ہیں اگر بادشاہ بھی ملے تو ان سے ملاقات کی اجازت طلب کرے تو وہ اجازت نہ دیں اگر مالدار عورتیں نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح نہ کریں اگر گم ہو جائیں تو کوئی ان کی جستجو نہ کرے اگر مر جائیں ان کے جنازے میں لوگ شریک نہ ہوں اگر ظاہر ہوں تو ان کو دیکھ کر کوئی خوش نہ ہو اور اگر بیمار ہوں تو کوئی مزاج پرسی نہ کرے صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہم اجمائین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے وہ کون ہے فرمایا وہ اویس قرنی ہے صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہم اجمائین نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ اویس قرنی کون ہے فرمایا اس کا ہلیہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نیل گون ہوں گی قدر درمیانہ ہوگا دونوں کانوں کے مابین خاصہ فاصلہ ہوگا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوگا آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی ہوں گی تھوڑی سینے کی جانب جھکی ہوئی ہوگی جسم پر پرانے کپڑے ہوں گے جو پہنے ہوئے ہوگا ایک پاجامہ اور دوسری چادر دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں جانتا لیکن آسمانوں پر بڑی شہرت ہے اگر وہ کسی بات پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچ کر دے نظرین امام التابعین خیر التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور غائبانہ اسلام قبول کیا لیکن اہد رسالت میں موجود ہونے کے باوجود ظاہری ملاقات سے محروم رہے آپ نادیدہ جمال نبوی کے پروانوں میں سے تھے آپ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جن کی تخلیق ہی عشق و محبت کے خمیر سے ہوئی تھی ذات باری تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعرف سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرا دیا تھا محب اور محبوب کے درمیان ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور پر ربط اور تعلق تھا دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر نہ ہونے کی ایک وجہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ بھی تھی جو ضعیفہ اور نابینہ تھی اور آپ کو خود سے جدا نہ ہونے دیتی تھی آپ دن رات ان کی خدمت اور اطاعت میں رہتے تھے قرآن کریم میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت اور خدمت کا حکم اکثر ملتا ہے اس لیے حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حکم ربانی کے پیش نظر والدہ کی خدمت میں رہنا ضروری سمجھتے تھے آپ استطاعت نہ رکھتے تھے کہ والدہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو سکیں اور نہ ہی ان کو ایک لمحہ کے لیے تنہا چھوڑ سکتے تھے اس لیے آپ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری طور پر محروم رہے ناظرین دیدار جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق اور عشق حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس قرنی کو انتہائی بے قرار کر دیا ایک دن حمد کر کے والدہ سے اجازت طلب کی والدہ نے کہا اویس جاؤ مگر جلدی واپس آنا آپ ننگے پاؤں یمن سے مدینہ کی طرف سفر کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حجرہ پر تشریف لے گئے اور پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا وہ باہر تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ارز کیا کہ جب حضور تشریف لائیں تو آپ ان سے میرا سلام ارز کر دیجئے گا والدہ کے حکم کے مطابق آپ انتظار کیے بغیر واپس لوٹائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک نور کا حالہ دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا حضرت عائشہ سے دریافت کیا یہاں کون آیا تھا انہوں نے کہا ایک شتربان تھا جو سلام کہہ کر چلا گیا یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحقیق یہ نور ویسے کرنی کا ہے ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسال سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کو وسیعت فرمائی کہ میرا جبہ مبارک میرے اویسے کرنی کے پاس لے جانا اور میرا سلام پہنچانا اور میری امت کے لیے دعا طلب کرنا کیونکہ اویس کی دعا میری امت کے لیے مقبول ہوگی جب آپ لوگ یمن جاؤ گے تو اویس کو شتربانوں کے درمیان بیٹھا پاؤ گے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کرن تشریف لے گئے اور لوگوں سے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا لوگوں نے بتایا کہ ہاں ایک دیوانہ شخص لوگوں سے الگ بیٹھا رہتا ہے وادی عرفہ میں شتربانی کرتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی عرفہ تشریف لے گئے اور حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں مصروف دیکھا نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا اور جبہ مبارک پیش کیا اور امت محمدیہ کے لیے دعائے مغفرت طلب کی حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبہ مبارک چومہ اور گر کر زاروں کتار رونے لگے روتے روتے مناجات کے لیے ہاتھ بلند کیا کہنے لگے یا اللہ تیرے محبوب کا جبہ مبارک اس وقت تک نب پہنوں گا جب تک امت محمدیہ بخشی نہ جائے تیرے محبوب نے یہ کام میرے ذمہ لگایا ہے غیب سے آواز آئی کہ اتنے ہزار لوگوں کی پخشش کر دی آپ نے کہا میں نے تو سب کی مغفرت طلب کی ہے آواز آئی اتنے ہزار مزید بخش دیئے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسرار کرتے رہے حتی کہ آواز آئی اتنی امت محمدیہ بخش دی گئی جتنی تعداد میں قبیلہ ربی اور قبیلہ مزر کی بھیڑ بکریوں کے جسموں پر بال ہیں یہ بشارت پا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا اور جبہ مبارک پہنا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آگا کیا ناظرین روایات کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویسال کے بعد حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ مدینہ منورہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور پر تشریف لائے حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے انتقال کے بعد مدینہ تشریف لاتے رہتے تھے مسلم شریف کی شرعہ اور تذکرات العولیہ میں درج ہے کہ حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کی حمایت میں جنگ سفین میں شریک ہوئے اور لڑتے لڑتے شہادت کا مرتبہ پایا حضرت موسیٰ رائی رحمت اللہ علیہ بموجب وسیعت حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کو کرن میں لائے اس لیے مزار شریف کرن میں مرجع خلائق ہے منزل عشق مینار عویس قرنی عاشق سید اللہ برار عویس قرنی ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو